حضور نے کوئی جن چھپا کے دستیا چھوٹ بول وَلَا قِرْرَا جِبْرِیلِ الْاِسْلَامِ فِي سُورَةِ مَرَةَ تَيْن جدا قرآنِ پاک سے آیا بے نیرے ویاد کعبہ کا حسین ویاد سارا جِبْرِیلِ الْاِسْلَامِ فِي جَلْ لیا حضرتِ جِبْرِیلِ الْاِسْلَامِ ساری عمر حضور نے اپنی اصل شکل دو ور ہی لیکھیا ساری عمر دو ور ہی اصل شکل لیکھیا ورنہ انسانی شکل تے ہوندھا رہا ایک بڑی زمین تے بکھیا جدا سورہ نجم تسنا بیان آیا بے لفکر مبین رسول کریم نے نظر ماری تو اسے اسمان دے کنارے تھے چھے سو پار اور ایٹے وڑے مشرق تو مغرب ٹرک کیا سمدنا فتد اللہ پھر کھلے اترے اور بالکل آپ دے قریب ہو گیا پھر اینہ فاصلہ رہ گیا جنہ دو ہاتھ تھا دو ہاتھ فاصلہ جا کے کھڑا ہو گیا یہ دی حضرت عبداللہ ابن عباس تشریح کی تھی بے کاؤس دا مطلب کمان نہ کریا عام تو صحیح یہی ہے با کاؤس دا کمان نہ نوہ کھی رہا ہے ایک کمان نہ کمون نہ دی گل کوئی نہیں ایک کاؤس تو مراد پیمان نہ ہے حت جینا میرے جنہ دا وَيَمْ بَغِيَنْ يَكُونَ حَادَ الْكَوْلَ وَالْرَاجِ فَقَدْ آخرہ جبن مردوعہ بے سناؤزین سے ابن عباس کارالقاب القدر والقسین الزرح ابن عباس اپنا عزرہ کعبان قسین کیا قاب اندازین ہواندے اور قسین حد نواندے یہ ساتھ نامہ پہ جنہ دو حد فاصلہ جبوری علیہ السلام رہ گیا فَاوْحَائِ رَا عَبِيَئِ مَاوْا پھر اللہ نے دن اپنے بندے تھے وَئِقِئِ کی جبوری علیہ السلام دیں ایک وری ضمین تھے بیکھے ایک وری دو جی دوسری وڑی جہاں پہنچے وہ اپنی اصل شکل کے نظر آیا دو وڑی صرف حضور نے ویکیا اصل شکل تو میں آج بڑا بیکھندی کر لاؤں دینا نیڑے ہویا اور ربنی نیڑے ہویا دینا پڑے ہویا وہ جبریل اللہ علیہ السلام ہے جنہوں دو وڑی حضور علیہ السلام نے دیکھیا اس تو ہی حضرت ابن مسعودی ورنسائی منطری کے برمان بن جزیدر ابن مسعود اب سرا جبریل ویبس ربا اپنے ربنو کوئی نہیں ویکیا جبریل نو ویکیا تو دے اللہ دا نشانیاں میری نیاں ویکیا بڑی بڑی قدرت دے نشان ویکے رابنی ویکیا اور ایک گل سارے توڑے دے پتہلی میں کہہ دینا ربنو ویکیا دے پھر حضور دی نیکییں ختم ہو چکے اے میرے کو نکتے دی گل سنو میرے تے کفر دا فتوالا رب نظر آگیا دے نیکییں دے کوئی وزن آ رہے نیکی دا وزنی بالغیب تے ہے اسی نہیں خدا نو بیخ رہے تھے نیکییں کر رہے تھے عمل دا ملو پینا خاش رہ رحمانہ برغیب بین ویکیا جڑے مر رہے ہیں جب دیسی طرح انہیں اسی طرح کافرہ میں آکھنا ہے اللہ اسی بیخ رہے تھے ملو پی نیکییں گے وہ اس نیکی دا کو ملو ہے گا وہ حاکم ٹھپے رہے کہ امتحان کر رہے ہیں کہ میں نہیں دسنا اس تو بکھن دی جڑی گر ہے دماغ خراب ہوئے رسول اللہ دے عمال برباد کرنے تو باہد نیکی حضور نے نہیں کرنے کہ حرکی کرنا پھر جو رہبی دس جا پھر اس نیکی دا کچھ وزن نہیں نیکی دی قدر ساری جڑی ہے یومنون بلغیب چا کہ اللہ پاک بروندہ سارا آجر اسپارو امن خاشر رحمانہ بلغیب جنہ نے ربنو بیکھیا ہوئی تو اس کو ڈر دے سواب چیزہ ملنا جب انہیں پردہ اٹھا کے سامنے آجنا پھر کی نیکی ہو نہیں ہے پھر کافرہ میں ایمان لے ہونا مغردہ بازن کوئی نہیں ہونا ابن عباس رضی اندھے باریت کہیں دے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اندھے اسی بھی حضور نے ربنو بیکھیا اے چرمدی چاہ جنڈا ہے حاکم چاہ جنڈا ہے گلہ کمزور ہے مگر ابن عباس دی گلوی لوگانے پوری نہیں نکل کی اونا قدی نہیں موہا کھا کہ رب موہا اپنے اکھانہ بیکھیا صحیح مسلم اٹھا اللہ جیتے مرضی ہمیشہ ہی کہیں دے رہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے ربنو بیکھیا مگر جو رب پاندے کتنا بیکھیا آندے سے لمیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہین اینا مارا بے قلب اکھانا نہیں بیکھیا دلنا بیکھیا جہاں لوگیں قدرسان بیکھیا نشانیاں بیکھیا یقین ود گیا پریشتیانا ملاکاتا نبیانا جنہ نشانیاں بیکھیا دلنا بیکھیا کھانا نہیں ہے کہ اس پاروں نے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے اس نے صحابہ کرام دے اجمع ہے پوری امت دے جننے نیک روکسی سارے متفکسی کہ کوئی رسول خدا نے ربنو نہیں بیکھیا دنائے اور جنہ ابن باستہ فرماؤں دے ہوئی ہے راہ ہو بیفات اکھان بھی گلنی سی کر دے دل بھی کر دے ایتے فرماؤں دے کہ امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیتا کہ سارے صحابہ کرام دے اسے اجمع ہے وکا دھکا عثمان من سیدہ دارمی اتفاق صحابہ تہلہ نہو اللہ میراہ ہو اٹھتاری صفحہ دوسری جلدہ زاد المادی امام دارمی رحمت اللہ دے کہ رسول اللہ دے سارے صحابہ دے متفقہ فیصلہ کہ رسول اللہ نے اپنے ربنو نہیں بیکھیا انہوں میں کلیر کرنا تھی بہن نا رب بیکھیا نا جوڑے سی نا رشتے چلے یہ سارے گرلان بنا اٹھی ہے انہوں نے کوئی نہیں دین نے تعلق یہ جل ہی بنی ہوئے اسلام دے انہوں نے کوئی وجود نہیں نہ انہوں نے کوئی حقیقت دین اسلام جو کچھ دستا ہو بالکل ہور گرلان انہوں نے ایک میراج دی راد دی گل پیشلے جو میں تو ہرے سامنے بیان ہو گئی وہ بھی بڑی ضروری تھی پہ پجاہ نمازان فرض ہوئی پھر تھلے ایک گل تو ہرے سامنے کھول دیتی تھی نمازان پانجی سی پہلا نہ بدلیاں نہ کٹھیاں صرف ثواب بے لیا آتنا پجاہ سی مگر رسول اللہ انہوں آن دے نہیں میں پانجی پڑھنی ہے نہیں آپ کا کامنی سی آپ نے کہا پجاہ بسم اللہ مگر آخر تے رب نے راز کھولیا بیک نیکی دس گناہ ہم دی ہے پجاہ دے برابر ثواب ہے میں اپنا فیصلہ کوئی نہیں بدلیا پجاہ یا ثواب تھے ہے گیا پانجی تو موسیٰ علیہ السلام نے جو واقعہ میں بڑی عزمائی دنیا اللہ رسول اللہ علیہ السلام نہیں پڑھنیاں جانئے ہیں تو ہی جاؤ اور کٹھاؤ حضور نے فرمایا میں نے شرماؤں دیا اینی بڑی ہم کہا دیا اے بیان کرنے دا کیا آپ دا مطلب ہے بجڑا ہم پانجی نہیں پڑھتا بے شرمی کہنا چاہیے اے چھویں جڑا کہا نا نکتہ ہے بے یار پجان تھی بجائے پانجی ہے سواب پجان دا کہ پانجی نہیں پڑھنیاں جا اس مسلمانوں ٹیٹھر بے شرمی کہنا چاہیے بے حیائی کہنا چاہیے اور اس پارے میں اللہ رسول اللہ علیہ السلام واضح اعلان کیتا بے جڑا بندہ نماز دی پابندی کرو اور دیفاظ کرو گا اور جن قیام دے میرے نار ہو گا اور جن نجات ہو گی نور ہو گا برہان ہو گا اور جڑا نمازان دا پابندنی او دا حشر حامان فران اور قارون دے نار ہو گا اونا بہی منا دے نار اٹھایا جو گا بے نماز دی اللہ دے سامنے نہیں پڑھنی اس تو دین اسلام دی میرے پائی ہر شاہدی کوئی معافی حقی ہے مسلمان دی کتائیاں برداشت ہیں مگر نماز دا چھڑنا دین چھہنی ایدہ کوئی وجود نہیں اے ہون آبادیاں پڑھنیاں چاہیے یعنی چلو مسلمان دا جنازہ پڑھ لو مسلمانی نہ دی کوئی شاہ خدا دینی نہ چاہے اللہ دے رسول نے صاف کہتا کافر دے درمیان لکیر جڑینا جنہوں پار کر دے کافر ہونے نماز دی تحقیی ہے نماز دے چھڑتی بھی رو اسلام دا کی لگتا اور کسی ہے جماعت دا ہی ممبر دی رو چین چاری جماعت دا ہی مان جنازہ ہے ایک ازا ممبر ایک ازا رکنا ہے جماعت دا اللہ تعالیٰ پانچ وقت اعلان کرائے ممبرانے اور خاموشی نہ نہیں منا رہے ہی اندے تر کے موزن اعلان کرنا اشادو اللہ 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 ایک کلمہ من دے دیکھنے سارے پڑھ دے لا الہ محمد رسول اللہ موزتے ہیں تو پیر رہے ہیں دے نماز رہا ہوں دے کھو کرنے ہی کہلے اپنے خلاف ٹھپا بھی لوار رہے ہیں دے بس ہی من دے کہ اللہ بھی ہے گا رسول بھی ہے گا یہ لے کوئی نہیں حیال الصلاح ہویا حیال الفراہ ہویا قرمان دے یہ سیدن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے زخم نہیں کرتے گا نماز پر اونڈی کھڑے ہوئے فجر دی نماز اللہ اکبر دیکھا ظالم وچے چھپیا سے ابو لولو انہیں خنجر زہر علوز کیتا سی اگے وزیاد پیرچ خنجر مار دیتا آپ دی زبانہ انہیں نکراب کتہ میں نوکھا گیا بیوش دیکھ گا حضرت عبدالرمان بن آف رضی اللہ تعالیٰ دو آفدہ اگے ہوئے انہیں چھوٹیاں سورتاں جڑی سے پڑی ہیں پتہ لوگانہ نہیں دور والیان لگا بھی کی بنیانے کیل بنے لوگوں جو حیران ہیں بے نماز حضرت عمر نے شروع کی کسی آواز عبدالرمان لیا ہوں دی اور وہ سب ہاں دی کوستہ چلا گیا تیرہ بندے زخمی کیتے جنہیں تو کئی تیرے شہیدی ہو بڑی مشکل نہ قابو پایا گیا پھر ہو بھی قتل ہو گیا تو جسے زخمی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کئی دن زخمی حالت چیز رہا ہے خون وغدہ یہ تھے انہوں نے پڑھا ہے جنہ پہنے تھا اللہ رسول آنڈے بے آنڈے تو پشاب آنڈا بگی جانڈے اب حضرت صحیح ابن مصابی فرمو ہے تو ویکھے نا تیرے پٹاں جائیں تاہر بگی جانڈے تاہر بگی جانڈے تاہر بگی پڑھا تو بہانے چھڑ خدا آنڈے چوک اور جانڈا جیسا حال تو ہے گا حضرت امام عمر بن حمبر امتلالہ جسے مشرف ظلم کرتا سی وہ زمانے دا بہی امان ظالم ہیں تین بادشاہیاں امام نے مار کھا دی روزانہ دا بہت لگتے اور نماز جلاد ہندہ سی ایسا دی نماز آنڈے کو بہت ہندہ سی ننگی پیٹتے اور جدو چھٹے سی زور دی نماز لی خون بگتا اور جا کے نماز پڑھ دے ملان سرکاری جڑے دی خلبے کھانا رہے میری طرح ممران سے گلان کر رہے بیٹھے کر رہے امام بھی نماز نہیں ہون دی امام بھی نماز نہیں ہون دی حضرت عمر دی ہون دی ہون دی انہیں دن خون بگتا رہا تو دائی نماز پڑھ دا رہا وہ دی ہون دی تے نیک لوگ آنڈے مہاں محمد نے عدب دے تولا کیا ورنہ انہوں نے دا بے توڑا اترنا کتا وزو جڑا ہو دے مقابلے چا وزو جڑا خون زیادہ پاکیا وزو جڑا اللہ دے دین لی مران کھاندہ وزو خون رب نے پیارا کہ توڑا یہ وزو چنگے لگتے رب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی جیسے وہ زخمی آرہ جی نماز پڑھ دی ایک دن حالے ہو گیا چنگے پلے میں تو بیٹھے نمازان چھڑ دی پھر شرمی آنی تھی فجر جی نماز لوگ پڑھ کے آئے کہ آپ نے پوچھا کہ نماز پڑھ لی ہاں پڑھ لی فی آپ نے کوئی غشی جی ماسوس ہوئی اس وے آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز نہیں پڑھنی لا صحما فلسلام علی من اللہ صلی اللہ جرا بندہ نماز نہیں پڑھا ہدا اسلام پھر کیرا حصہ کہا رہا مسلمان کہ نماز پڑھ رب کے دعا کی بہلا یہ فیصلہ عمر دی موضہ ہو چکا کہ منویس تو پہلا پہلا موت دے دے کہ میری کسے وقت دی نماز رہ نہ جاؤے میں نماز پڑھ دا دنیا تو جاؤں نماز نہ چھوڑ جائے تو پہلا اٹھا اور اس سے ہارچ آپ دی نظر پر یہ نوجوان سی ہے کہ آپ دی عیادت کر کے بڑی تعریف کر کے کہ آپ دی نظر پر کیتا ہے انہاں ساف کیتا ہے تو چھوکرا جسے مڑے آجوان کہ آپ نے بیکھا بہتی چادر زمین سے کس لی پروا کوئی نہ گٹے اندر چھلے کہ آپ نے اوہ سارچ بھی آپ اے حال ہے بہت بہوش ہونڈا ہے کہ وہ سبب انویس واکہ پتر چادر جنیز میں زراج بیٹھے اندر اٹھالا نرے کپڑا صاف رہنڈا ہے نرے خدا را زین دا حکم ہے اسے ہو جائے بندے جڑے تھی اسلام بے خلیفے حکمران انہوں دی حکومتہ قیم کرلی محمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھی کوئے آئے تخت بنا دے ہو کہ مسلمان عورتان لٹنیاں جان غریب جڑے بچارے نہیں آٹا لب آتے آ کے پسنوں گوڑی مار چیزوں نے کہا غربتہ پھر اے علاج باپ میں تھی ماری اخبار انہیں اپنے بچیاں بچیاں آ کے گوڑی مار چیز میں تھی ٹونڈا نہیں کوئی لب آئیے اور میں توڑی غربتہ کی علاج کر سکتا یہ ہو جائے حال سے مسلمان سروے بہلوے کھاندے رہا تھا صلاح حضور ورون دروز پہنچ دا توڑے دروز دا جو حال ہے علامہ اقبال آنزے تاہرہ داری محمد رنگو بو اور جدہوں تیرے اندر نبی پاک دی کوئی رنگ بو نظر ہی نہیں ہوں تھا دروز خدمیارا نام کیوں دروز شریف پڑھ کے حضور دے نام تو خراب کرنا دے نا پاک کرنا دی کوئی کتھے وہ پاک نام کہ کتھے تیری گندی زبان پروٹے کھانوڑا کوئی شرم کھا رہا کوئی دین دی فکر ہے گئی دین مٹ گیا دنیا ساری اسلام پہ قیامت آگئی مسلمانوں گوڑیاں مارن لگ پہ در یلا بندہ جہار سے بیٹھا ساری دنیا دے لبین دی دیشت کر دے آپ سارے حرامی دیشت کر دے در یا دیشت آگئی اسے ہوجے حال سے جڑے آرام نہیں آئے ہیں سنے جوڑے ارشان سے چالت جانتے پروہ کوئی نہ کرو گناہ کارو نہ گبراؤ شفاعت ان کے گھر کی ہے یہ نہیں پھر یہی ہوگا سکتا پہ لایے انہوں نے یا حضیت دے یا سارے کرو لا دے یہ ہو جے ملار پیر رڑ کے مسلمانوں کھا گیا پی گیا بلکل بہر یک نختیر ساتھ نختیر کی علمہ اقبال لاش ہے کہ آج کھانوڑے گد بہت ہے گد کٹھے ہوئے بچے حکمران بچے سارے دربار بنائے کئی ہزار دی کتیاں جوڑی آنڈی پاک پر دیوان صاحب کتیاں دے شکار کھر دے اے نیک لوگانے دسیاں جنہ دے نا دے زاغوں کے تصرف میں کعبوں کے نشام نیک لوگانے دے نا دے نا دے آلنے کاؤنے ملے ہوئے دین دسیاں دے دین لیں ماراں کھا دیا تسیر یہ پخندہ بنا رہا ہے بدماشی یعنی تیخانے بنایے ہوئے شرابان چلتی ہیں داتا دربار سے زنا ہوندے انہوں سے یہ بزرگان راضب ہے تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا جو سی میراج دے بارے دو چر گل آم مشہور انہوں دی تردید لازم سی بھی ایک کوئی شاہ خدا دی نہیں انہوں پھیرا جو دنیا ہے تجھے دے کوئی دلیل حوالہ لے آوے جڑی کتاب دے گانا ثبوت پیش کرے اور اگر نہیں کہ خدا دے جن کسے انہوں حق نہیں ولاد تک فرمار